بھائی اور میرے بھائی مجھے میں یہ تیز ہے ایسے گوڑا ماننگ ویلکم تو مائن نیو ولوگ سو گائز آج کے ولوگ میں میں آپ کو دو سرپرائز دینے والا ہوں سو سب سے پہلا جو سرپرائز ہے وہ ہے آپ کو عید مبارک سب کو دل سے عید مبارک کیونکہ آج شبہ مراج کی عید ہے اور دوسرا سرپرائز کے یہ جو ولوگ ہے آج سے مطلب تیس ولوگ آئیں گے تھرٹی ڈیز کا چیلنج ہو گیا ان ولوگز میں مطلب تیس دن میں تیس ولوگ تو تھرٹی ڈیز چیلنج دیکھتا ہوں میں کر پاتا ہوں یہ نہیں اور آپ بھی دیکھتے رہے کیونکہ آپ کو بھی بہت مزا آنے والا ہے تو ابھی میں اٹھاؤں تو پھر ناشتہ کرتے ہیں پھر ملتا ہوں آپ سے سب سے فائنلی جو ہے نا میں نے ناشتہ کر لیا چائے بغیرہ پی لیا اور میں نے انتصار کر رہا تھا زین کا تو یہ رہا زین ادھر اور ابھی زین کے ہاتھ میں جو اچھا کیا پکڑا ہوا زین ٹیپ اور بال تو یہ بول رہا ہے ابھی چلتے ہیں کرکٹ کھلتے ہیں گراؤنڈ میں تو کرکٹ کھلتے ہیں وہاں پہ چلتے ہیں تھوڑا سا مستی مزا کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے سب سے فائنلی جو ہے میں نے بال پر ٹیپ چڑھا لیا بال ریڈی ہو چکا ہے اور ادھر رہا زین ابھی دیکھو بار گراؤنڈ میں بچے بھی کھیل دیں آپ کو بیک کیمرہ سے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ تو پھر کرکٹ کھلتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے سب سے فائنلی جو ہے نا ہم گراؤنڈ میں آ چکے ہیں اور یہ سارے فرینڈ ہیں تو پھر کرکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں چلو زین کی تاش جیت گیا اور میں ہار گئے ہم بالنگ کریں گے اور زین بیٹنگ کرے گا اور یہ زین کے کچھ کھلا رہی ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے ادھر پھر چلو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے میں فرینڈنگ کر رہا ہوں اور میرا جو کھلاڑی ہے وہ بالنگ کر رہا ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کھڑے ہوئے فائنلی جو ہے زین والے سارے آل آؤٹ ہو گئے اور ہماری باری ہے ہم کھیل رہے ہیں تو فائنلی گائز اب میں گھر آ چکا ہوں اور کرکٹ کھیل کے آئے ہیں ہم تو زین چلا گیا ابو کے پاس اور میں بہت ہی ٹرائیڈ فیل کر رہا ہوں تو ابھی جا رہا ہوں میں نہ آنے ریڈی ہونے اس کے بعد ملتے ہیں جو ہے میں ریڈی ہو چکا ہوں نہ دھو کے فریش ہو چکا ہوں اور ابھی کیا کرتے ہیں ابھی کھانا کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں چاول کی روٹی اور مرگی اور اس کے ساتھ جو ہے آلو ہے تو اس کو پہلے ختم کرتے ہیں بعد میں آپ سے ملتے ہیں تو ادھر ہے امروٹ اور اس کو کھاتے ہیں مست امروٹ ہے اس کو کھاتے ہیں فائنلی جو ہے میں جا رہا ہوں ٹوشن سینٹر پہ کیونکہ میرا اپنا سینٹر ہے اس کو بچوں کو پڑھانے اور ادھر رہا ہے زین ابھی ہم جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ سامنے جو ہے شام کو ملے گے میں جا رہا ہوں سینٹر پہ ملیں گے ٹائم پہ ملنا مجھے ٹھیک ہے تو ابھی ایک سین ہو گیا ہے کیونکہ سینٹر پہ میں گیا تو سر نے بولا کہ آج چھوٹی ہے کیونکہ سر کے مہمان گیسٹ وغیرہ آئے تھے تو جس وچہ سے سر نے بولا آج چھوٹی کرتے ہیں سو میں ابھی جا رہا ہوں واپس ریٹن گھر پھر میں نے سوچا ابھی چھوٹی ہوگی تو پھر چلتے ہیں گھر پھر کرتے ہیں بلوگنگ کرتے ہیں کیونکہ اور کوئی کام ہے تو نہیں بائی دوئے یہاں بے میری اور زین کی چائے آگئی ہے تو زین اپنی چائے اٹھا لے جلدی ورنہ تھنڈی ہو جائے گی سو گیسٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں بے جو نا زین پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بائیک کو ساف کر رہا ہے دھو رہے ہو بائیک کو بائیک کو مطلب جو ہے نا وہ واش کر رہے ہو تاکہ اچھی ہو جائے کیا کر کیا رہے بتاو سی گاری ساف کر رہا ہوں اچھا اور خمیز اتار کے گلی ہو جائے گی پھر دھوکے لے گا دھوئے گا میں دھوکے دوں گا میں کیوں دوں گا میں کہ تمہارا کیا وائف ہوں تمہاری کہ تمہیں میں اپنی خمیز دھوکے دوں گا بائی دوئے یہاں بے دیکھو اس کو یہ ساف کرنا ہوتا ہے تو اس نے اس کا آئیڈیا یہ لگا ہے کہ اس ڈب پانی والا ڈب اس کو گاڑی کے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ پیچھے کی جو پیچھے بزن آ جائے تاکہ پیچھے کی ٹائر نیچے ہو جائے اور آگے والا ٹائر اوپر ہو جائے تاکہ زین اس کو اچھے سے برش مال لے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زین کی سکسسپول ہارڈ ورکنگ چل رہی ہے مطلب مہنتی آپ ایسا نہیں ہے کہ زین جو ہے لوگ مطلب کافی جو انا گاؤں میں بولتے ہیں زین فدو ہے لیکن ایسا نہیں ہے زین بہت اچھا اور مہنتی بند ہے ہارڈ ورکر ہے زین ہے نا زین ہارڈ ورکر ہو نا سو یہاں پہ زین کی جو انا بائیک مزے دار ہو گئی ہے ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہو گیا ہے شام کا اور اوپر زین جو ہے وہ دیکھو وہاں پہ اوپر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ دیکھو زین سو میں یہاں پہ ساڑھے چھے بجے میں بیٹھا تھا یہاں پہ گانے وغیرہ سنا تھا ابھی سورب جوشی کا گانا ہے تھا بھائی اور میرے بھائی تو وہ سن رہا تھا میں اوپر زین اور ابھی ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہوا ہے بائی دوئے یہاں پہ کھانا آگیا ہے دنوالا یہ سالن ہے اور روٹی ہے یہ کھاتے ہیں زین بھی میرے ساتھ کھاتا ہے تو اس کو کھاتے ہیں یہاں پہ اور زین چلو شروع ہو جائے یہاں روٹی کھاتا ہے سائن کروں سائن کرنا جائے یہ رہا ہے سائن سائن سائنلی جو نا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو نا زین جو ہے جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو زین بولتا ہے پہلے کھانا کے سے پہلے سائن کرو تو کوپی سے سائن لیتا ہے اس کو بعد کھانا کھانے دیتا ہے تو یہ پتہ نہیں اس کی عادت ہے اس کو پتا ہو تو تو سائن کر لے پھر مجھے بول رہا ہے تو تو سائن کر لے بھائی مجھ میں ہے یہ تیری سلام ہمیں سب سے کھانے خاترناک اللہ دخوا تو اپنے بہت شکری ٹھیک ہوگا تو اور یہاں اپنا بھائی سنگ سو آئی ہوگا تو آج کا ویلوگ میں وہ فسن آیا ہوگا تو اس ویلوگ پہ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اور اور آگے والے ویلوگ میں آپ نے دیکھنا انجوائے کریں گے تو ویشی والدویس اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے با بائی